امام احمد بن عمبل میں حضرت عمس بن مالک کہتے ہیں ایک ظاہر نام کے صحابی تھے غریب آدمی تھا تھوڑی سی ترکاریاں تھوڑے سے پھال تھوڑی سی سبزی گاؤں سے سر پر رکھ کے لاتا چھا بڑی فروش کہتے ہیں آپ ریڑی والا وہ غریب آدمی گاؤں سے سبزیاں لاتا اور لاکہ نہ مدینے والے معبوب کو تازی سوگاتیں گاؤں کی دیتا اور حضور اسے شہر کے چیزیں دیتے اور حضور پتا کیا فرماتے یعنی یہ غریب آدمی کو عزت دینے کا رنگ ہے نبی پاک فرماتے یہ میرا دہاتی ہے میں اس کا شہری ہوں حضور صحابہ کے بیچ بیٹھ کے کہتے ہیں یہ سجن ہے میرا یہ میرا پھنڈو ہے میں اس کا شہری ہوں حضور اس سے باتیں کرتے ہیں صحابہ کیتے ہیں وہ بھی اس طرح کے سوال جواب کرتا کہ حضور آز پڑھتے ہم نہ کبھی حضور پریشان ہوتے تو انتظار کرتے کہ آج وہ دہاتی آگئے ہیں ظاہر نام تھا اس کا اب یہ مسرد امام محمد بھی نمبل میں موجود ہے کہ وہ نہ چونکہ گاؤں سے اپنی چیزیں بیچتا تھا لاکھے سر پہ رکھ کے لاتا تھا چھابڑی والا تھا ریڑی والا تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نہ ایک دن مدینہ کے بازار سے گزر رہے تھے وہ دکان پر کھڑا ہے اپنی چیزیں بیچ رہا ہے شہر کی خریب رہا ہے یہ کام آج پیر صاحب نہیں کرتے مولی صاحب نہیں کرتے یہ کام ایسے چو بھی کوئی ہو جائے تو وہ بھی نہیں کرتا اس لئے کہ پھول لگے ہوئے سنو میرے یارو یہ رنگ ہے غریبی کے اندھیروں سے نکالنے والا یہ رنگ ہے فقیر کو غلام کو عزت دینے والا وہ اپنے دیان خریداری کر رہا ہے صحابہ کہتے ہیں نبی پاک نے اسے دیکھ لیا بازار میں سے تو غزورنا حلقے علکے قدم اٹھانے لگے یار نہیں یار کے لیے اٹھاتا چھپتا چھپتا پہنچتا ہے یار میں نہیں بات کر رہا چیف آف آرمی سٹاف کی میں نہیں بات کر رہا وزیراعظم اور صدر کی میں ملک کے صدر کی بات نہیں کر رہا میں رسولوں کے امام کی بات کر رہا ہوں میں رب کے نائب مطلق کی بات کر رہا ہوں وہ فرشتے جن کا جلوہ دیکھنے کے لیے ترسیں اور اللہ کی بارگاہ میں عرض کریں کہ تیرا معبوب آرہا مراجبے پہ دو منٹ ملیں گے زیارت کے لیے نبی نبی صفیبان کے مسجد اقصہ میں انتظار کریں اوہ غریبو تمہیں جو روشنی مدینی والے رسول نے دی تمہیں کوئی لیڈر نہیں دے سکتا چپکے چپکے حضور گئے وہ ترکاریاں بیچ رہا ہے چھا بڑی والا ریڈی والا ہے ریڈی والا ریڈی والا اور میرے بھائی کمال کر دیتے ہیں وہاں پہنچا دیتے ہیں اٹی والی ہے تیری خیر ہو گئی اوہ بھائی کیا انداز ہے میرے رسول پاک نے پیچھے سے جا کے تو اس کی آنکھوں پہ ہاتھ رکھ دیا یہ کام یار کرتے ہیں یاروں کے ساتھ یہ سجن کرتے ہیں اور میں یہ سمجھا رہا ہوں کہ حضور نے تنہائی میں بڑا پیار کرتے تھے جب وہ گھر میں حاضر ہوتا تھا مسجد میں حاضر ہوتا تھا تو پیار کرتے تھے آج سونے نے سوچا کہ میں اس یاری کا بازار میں اعلان کروں آج لوگوں کو پتا چلے کہ میری غریب سے دوستی ہے تو یہ چھپی ہوئی نہیں آج چوک میں بازار میں اعلان ہونا چاہیے کہ میرا یہ غریب چھابڑی والا سجن ہے حضور نے آنکھوں پہ ہاتھ رکھا اور ہاتھ رکھ کے فرمایا پیچان بھلا میں کوں نہیں نہیں اپنی گولی جگل کرنے حضور نے فرمایا وہ جہاں بھلا میں کوں نہ وہ جہاں بھلا میں کوں نہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھلا بتا قربان جائیں حضرت عیمز کہتے ہیں جو لگتا ہے کہ فرشتے جمع ہو گئے اس وادی میں اس نے نہ اپنی کمر پیچھے کی اور حضور کے علم نشرا کسی نے سے رگڑنے لگا کہنے لگا سونڈیاں تو جس گلی سے گزرے تو خوشبول ہی مجھے تیرا اڈریس بپا دی حضور خوشبول بتا رہی ہے میرے رسول ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ ایک اور خوش طبی کی یار یار سے شغل کر ایک اور خوش طبی کی نبی پاک رنگ کالا غربت کا یہ عالم کے اپنے سر پہ رکھ کے سر پہ بیچتا ہے قربان جاؤں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خوش طبی نہیں کرتے خوش طبی لے 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 دوسرے سے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بازو پکڑ کے کہا اوہ بھئی میں نے یہ بندہ بیچنا ہے کوئی خریدے گا نرخ بازار محبت کا انوکھا ہو گیا خود خریداروں میں شامل آکے مولا ہو گیا کوئی خریدے گا حضرت ایمز کہتے ہیں ان باتوں پر لوگ ہاس رہے تھے مسکرا رہے تھے لیکن پھر اس نے اس خریدنے کے جواب میں جو جملہ کا تو سارے رو پڑے نبی پاک نے جب کہا کوئی خریدے گا تو اس نے چیرہ پیچھے کیا صرف چیرہ رو کے کہنے لگا سونیا مجھے تو اپنا نام بھی میں لکھنا آتا یہ تو تو بندہ نواز ہے تو کرم فرماتا ہے مجھے تو نڑے کوئی نہیں بٹھاتا میرا نہ روپ ہے نہ رنگ ہے نہ شکل ہے کوئی اور میرے پاس خوبی مجھے کون خریدے گا لوگ تو ملازم بھی رکھتے ہیں تو پڑے لکھے اور سیانے رکھتے ہیں مجھے کون خریدے گا اب اس بات پہ جب لوگ روئے تو میرے نبی پاک نے یوں پکڑا وہ کہندے نہیں میں تیرا سجن ہوں چاہیے میں کوئی پرواہ نہیں نبی پاک نے یوں کندہ پکڑا اور اس کا رخ پھیرا اور پھر سینے سے لگا فرمات چپ کر یہ تو نہیں کیا کہا کہ مجھے کون خریدے گا فرمایا تو رب رسول سے پیار کرتا ہے بندوں کی نظر میں تیری قدر ہو نہ ہو میرے رب کی نظر میں تیری بڑی قیمت ہے بڑی قدر و قیمت ہے بڑی قدر جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھنا نہ تھا تو نے تو خرید کر ہمیں انمولی کر دیا